تو تازہ آپڈیٹ یہ ہے کہ پرحان منتری نریندر موڈی بینگلورو پہنچ چکے ہیں ہم آپ کو وہ تصویر آپ سے دکھائیں گے یہ دیکھئے تصویریں پرحان منتری نریندر موڈی آپ سے کچھ دیر پہلے ہی بینگلورو میں لینڈ کر چکے ہیں دو دیشوں کی سفل یاترہ سب سے پہلے برکس میں شامل ہونے کے لیے وہ دکشن افریقہ کے جوہنس برگ میں تھے اور اس کے بعد وہ گریس کی یاترہ پر گئے اور دونوں دیشوں کی سفل یاترہ کے بعد پرحان منتری سیدھے جی ہاں سیدھے وہ بینگلورو پہنچے ہیں یہ اب سے بس کچھ دیر پہلے کی وہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب پرحان منتری اپنی دو دیشوں کی سفل یاترہ کے بعد سیدھے بینگلورو پہنچے ہیں اور ہم آپ کو بتا دے بینگلورو پہنچنے کے پیچھے کا جو مقصد ہے جو کارن ہے وہ یہ کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اب سے کچھ دن پہلے ہی اسرو کے ہمارے وجیانکوں نے چندریان تھری مشن کے ذریعے جو ہمارا لینڈر وکرم تھا اس کو بہت ہی سفلتہ پوروک جو کی آج تک دنیا کے کسی بھی دیش نے دنیا کے کسی بھی ملک نے نہیں کر دکھایا تھا اس کو بھارت نے کر دکھایا چاند کے دکشنے دھروپ پر ساؤتھ پول پر بھارت نے پہلی بار اور پوری دنیا میں بھارت پہلی بار وہاں تک پہنچا ہے اور اسی خوشی میں اسرو کے تمام وجیانکوں کے اسرو کے ٹیم کو بدھائے دنے کے لیے ان کے ان کا حوصلہ افضائی کرنے کے لیے سیدھے پرحان منتری دو دیشوں کے بدیش شیاطرہ کے بعد سیدھے بینگلورو پہنچے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد وہ سڑک مار کے ذریعے اسرو کے بھگیانکوں کے ساتھ مرنے کے لیے وہاں پہ جائیں گے ہمارے سیوگی تاپس بھٹاچار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تاپس ہم ان تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں پرحان منتری